اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام با خبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور دعا کے ساتھ کے سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے سب کو آپ کے دن کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر صحافی نامور تجزیہ کار خبروں اور خبر کے منبے سے واقف ہیں تاریخی پس منظر پہ گہری نظر ہے ان کی ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی غیر جانبدار اور جاندار تجزیہ پیش کرتے ہیں سوہیل اکوال بٹی صاحب بٹی صاحب آپ کے وقت کبھی بہت شکریہ کرکٹ فیور سر چڑکے بول رہا ہے ورلڈ 11 کو کامیابی حاصل ہوئی ہے دوسرا میچ دوسرا ٹی ٹوینٹی پاکستان ہار گیا ہے اور اب تیسرا میچ حقیقی معنوں میں فائنل تصور کیا جا رہا ہے جو بھی جیتے گا سیریز اس کے نام ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو مبصر ہیں تجزیہ کار ہیں کرکٹ کے حلقوں کے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسرا میچ پاکستان ہارا تو ہے لیکن تیسرے میچ میں جس طرح کا کراؤڈ پول ہوگا جس طرح کا جوشو خروش ہوگا اس میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا ہے سسپینس تھرل یہ سب کچھ بڑھ جائے گا ونس اگین بیسٹ اف لکٹ پاکستان 11 اور اس کے ساتھ ساتھ ونس اگین تینکیو ورلڈ 11 یہ سارے سلسلے تو جاری رہیں گے اور آج کے پروگرام کی پہلی خبر کے جانے بڑھیں گے اس سے پہلے ہم نے شریف خاندان کے خلاف ریفرنسز اور ریفرنسز کے بعد اعتصاب عدالت میں جب ان کو دائر کیا گیا پھر کچھ پشینگوئیاں ہم پہلے ہی کر دیتے ہیں بٹی صاحب پشینگوئی ماسٹر ہیں پریڈکشن ماسٹر ہیں انہوں نے کہا تھا کہ اگلے دس سے بارہ روز میں طلب کر لیا جائے گا شریف خاندان کو اور اب انہی سے جانتے ہیں کہ مزید کیا کچھ ہونے والے بٹی صاحب اب طلبی کا نوٹس تو آگیا ہے لیکن آگے کیا ہوگا حکمت عملی کیا ہے شریف خاندان کے فیصل دیکھیں نیب نے جو ریفرنسز دائر کیے تھے اگرچہ نیب کے پاس بہت ٹائم دار چونکہ فریس انویسٹیگیشن انہوں نے کی نہیں جی ایٹی کی رپورٹ کی بنیاد کے پر ریفرنسز تیار کیے گئے تھے لیکن چھوٹے چھوٹے لکون آز چھوڑے گئے تھے جس کی وجہ سے اعتصاب عدالت ریسٹار کو کچھ اعتراضات آئیت کرنا پڑے دوبارہ واپس آئے اس میں سے گزشتہ روز تین ریفرنسز تو دوبارہ نیب کی جانب سے جمع کروا دی گئے ایک ریفرنس جو کہ وزیر اخزان ایک ساگڈار صاحب سے متعلق ہے وہ گزشتہ روز جمع نہیں ہو سکا تھا وہ آج جمع کروایا جائے گا لیکن اس کے ساتھ اعتصاب عدالت کی جانب سے بلاخر اعتراضات کے باوجود کیونکہ ٹائم لائن بہت کم ہے اس فیصلے کے ٹرائل اور فیصلہ دینے سے متعلق اعتصاب عدالت نے انیس ستمبر کو نوازشیر صاحب اور ان کے دونوں بیٹوں کو طلب کر لیا ہے سمن انہیں جاری کر دیے گئے ہیں اب سب سے بڑا جو کوئسٹن سب کے سامنے یہی ہے کہ وہ نوازشیر صاحب اور ان کے بچے جنہوں نے نیب گراولپنڈی اور نیب لاہور کی جو ٹیم بنی تھی تحقیقات کے لیے تین تین نوٹسز جاری ہونے کے باوجود انہوں نے نیب میں پیش ہونے سے انکار کر دیا تھا اور اس کے بعد ان کی نوازشیر صاحب ان کے آس پہ جتنے لوگ موجود ہیں ان کے اندر اب یہ بلکل ایک بہت ان کا ایک سالیڈ ان کا ایک ویو پوائنٹ بن چکا ہے کہ وہ کسی فورم پر پیش نہیں ہوں گے کیونکہ وہ سمجھتے کہ ان کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی ہے اور جی ایٹی کے لیول کے اوپر اور سپریم کورٹ کے اندر جس طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا انہیں انصاف نہیں ملا لیکن اب نیب آرڈینس 99 کے تحت ٹرائل سٹارٹ ہوا ہے تو اتصاب عدالت کے سمن جاری ہونے کے بعد ان کا پیش ہونا لازم ہے لیکن انہوں نے دو نوازشیر صاحب گرچہ کہ اس وقت بیرون ملک ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ آئندہ چند روز کے دوران وہ کسی بھی وقت پاکستان آ سکتے ہیں لیکن وہ پاکستان آ بھی جاتے ہیں تو اس کے باوجود نہ وہ نہ ہی ان کے بچے اتصاب عدالت میں پیش ہوں گے اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں شاید ضرورت ہی نہیں ہے اتصاب عدالت کے سامنے پیش ہونے کی جو کہ لیگلی اگر ہم بات کریں تو یہ خلاف قانون ہے رولز کے مطابق قانون کے مطابق ایک مرتبہ جس ایکیوز کے خلاف جس ملزم کے خلاف ریفرنس دائر ہوتا ہے اسے اتصاب عدالت کے سامنے پیش ہونا لازم ہے اتصاب عدالت چاہے تو ان کے گرفتاری کے آرڈر بھی جاری کر سکتی ہے تہاں اگر وہ درخواست کریں تو انہیں آئندہ ساماتوں سے اوپر استثناء دیا جا سکتا ہے لیکن ان کی اب ٹیم پیش ہوگی اور وہ وہاں پر موقع اقتیار کریں گے نیاب کے ریفرنسز کو جو چیلنج کرنے سے متعلق ہے لیکن شریف خان دان کا کی کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ اس وقت جو اتصاب عدالت کی جو سامات شروع ہونی ہے ٹرائل سے متعلق انیس تنبر کو وہاں پیش ہو اس کے ساتھ نیاب کے اگزیکٹی بورڈیں گزشتر روز کچھ اہم فیصلے کیے جس میں سپیکر خیبر پختون کا اسمبلی اسد کیسر کے خلاف آمدن سے زائد احساس بنانے اختیارات کا غلط استعمال سے متعلق شکایات محصول ہوئی تھی پہلے کہا گیا کہ ان سے متعلق ان کی کمپلینٹ ویریفکیشن کی گئی پھر انکواری کی انسٹیکشنز دی گئی اور کہا گیا کہ ان سے متعلق کچھ ثوث ثبوت موجود ہیں لیکن اب نیاب نے یہ واضح کی ہے کہ انہیں ان کی خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکے اسد کیسر نے انکواری کے درن بہت کاؤپریٹ کیا ہے لہٰذا ان کے خلاف جو کرپشن کی انکواری تھی وہ بند کر دی گئی ہے ان کے اوپر کوئی الزام ثابت نہیں ہو سکا اس کے ساتھ نیاب کے اگزیکٹی بورڈ نے سابق چیئرمین متروکہ وقف املاق سید عاصف حاشمی کے خلاف قومی خزانے کو ایک ارب تیس کروڑ پر نقصان پہنچانے کی الزام کی اوپر ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دی ہے سید عاصف حاشمی پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک ہائلنگ کیپٹل انویسٹمنٹ کمپنی ہے اس کے اندر خلاف قانون سرمایہ کاری کی جس کے نتیجے میں قومی خزانے کو نقصان پہنچا نیاب نے ان کو سراملے تفصیح کرنے کی بہت کوشش کی وہ بھرونے ملک چلے گئے لیکن اب فلٹی میٹری نیاب نے ان کے خلاف نیاب پہ ایکزیکٹیو بورڈ نے ریفرنس دائر کرنے کی منظوری دے دی ہے چھیک راؤ سب عاصف حاشمی تو ملک سے باہر ہیں ان کے خلاف کیسے کارروائی ہوگی دوسرا نواز شریف اور ان کا خاندان اگر پیش نہیں ہوتے تو قانونی طور پر آکے سلسلہ کیسا بڑھے گا کرمینل کیسز ہیں اس میں تو ملزمان کا پیش ہونا لازمی ہوتا ہے بلکل درست بات ہے میں پہلے عاصف حاشمی صاحب کی بات کر لو بڑی انہوں لوٹ وار مچائے رکھی ہے آئے تھے دائے بائے سے گھزے پیپلز پارٹی میں آکے نائنڈیز میں تو ورداتیہ تھے شروع سے تو آکر پھر پہنچ گئے جہاں پہ پہنچنا تھا وہ کہتے ہیں کند ہم جنس با ہم جنس پرواز کبوتر با کبوتر باز با باز عاصف زرداری صاحب سے محبت ہو گئی انہوں نے ان کو بڑے اچھی ایک لکریٹیف پوسٹ دے دی مرت رکا وقت ملاک اور انہوں نے بھی جی دل کھول کے وہاں پہ مال لٹایا اور مال کمائیا تو یہ ان کے بارے وہ باہر ہے ان کو بلالیا جائے گا وہ تو وارنٹس وغیرہ جاری کر کے ان کو بلائیا جا سکتا ہے ایسی بہت زیادہ کوئی مسئلہ نہیں ہے جہاں تک میع صاحبان کا ہے یہ بھٹی صاحب کی خبر مجھے بھی اندازہ تھا اس کا بھٹی صاحب نے بڑا صحیح یہ پیش گوئی کی ہے کہ یہ پیش نہیں ہوں گے پہلے بھی ان کی درست ثابت ہوئی ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ کوٹ سے ایگزیمشن مانگے کوٹ ایگزیمٹ کر دے ویلنگوڈ کوئی مسئلہ نہیں وہ کر بھی سکتی ہے کوٹ لیکن کیا اس کے لیے راؤ سب کیا اس کے لیے ایک پیشی لازمی نہیں ہے یا وکیل کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے دیکھیں کوٹ کی ڈسکریشن ہے یہ مختلف کیسز میں مختلف ملزمان کے حوالے سے ان کی ریپورٹیشن کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے کہ آیا وہ فرار تو نہیں ہو جائیں گے ملک سے بھاگ تو نہیں جائیں گے تو اور اس قسم کی چیزیں ہیں کہ آیا اگر ان کے خلاف کوئی کرکی وغیرہ کا آرڈر ہوتا ہے سزا وغیرہ ہوتی ہے تو ان کے پاس اتنی پروپرٹی ہے جس کو کہلے کہ کولیٹرل جو ہوتا ہے ایکنومک ٹرمز میں یا بینک ٹرمز میں تو وہ ہے اتنا کہ وہ اس کو ریکوری ہو سکے تو وہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں اگر یہ اس کے باوجود کورٹ استثناء نہیں دیتی اور کورٹ پیشی کا کہتی ہے پھر ایک ہی طریقہ کے باہر رہے ملک سے اس کا ان کو سیاسی نقصان جو اٹھانا پڑے گا وہ ان کو اندازہ ہے جہداد تو بچ جائے گی مال و دولت بچا لیں گے وہ لیکن پھر پاکستان میں سیاست کرنے کا نہ سوچیں پھر وہیں پہ رہیں اور اگر کسی وقت یہاں پہ چلا ہاتھ پڑ گیا نہب کا صحیح یا کچھ صحیح بندہ آ گیا نہب میں تو وہ وہاں بھی کورٹ ہو سکتے ہیں جہدادیں ان کی تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہاں رہے اور جلدی جلدی اپنی جہدادیں بیچ دیں اس سے پہلے کہ وہ کورٹ ہونی شروع ہو جائے ایک ایک کر کے یا پھر دوسری جو میری ذاتی خواہش ہمیشہ سے رہی ہے تیسری دفعہ پرائیمیسر رہے ہیں تین دفعہ پاکستان کے پرائیمیسر رہے ہیں پاپولر ڈیڈر ہے بڑی جماعت کے سربراہ رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ اپنے آپ کو بلکل صاف شفاف طریقے سے کلیر گرائیں ان کیسز سے ایسی دستاویزات اپنے حق حلال کی قبائی کی پائی پائی کا حساب دیں کورٹ پہ آ کے فیس کریں ان کو اس سے سپریم کورٹ کا بھی جو کیس ہے جس پہ یہ رونا دونا شروع کیا ہوئے انہوں نے اور دوسرا وہاں سے بھی یہ نکل آئیں گے اس کے بعد پوری زندگی میں ان کو گرنٹی دیتا ہوں ان کو یہ نہیں کہنا پڑے گا مجھے کیوں نکالا ان کے کسی فرد یا ادارے کی جرت نہیں ہوگی ایسے لیڈر کو نکال لیں کہ نہ ان کے ووٹ ان کے ڈبل ہو جائیں گے یہ بھی میں گرنٹی دیتا ہوں یہ اپنے آپ کو اگر صحیح طور پر ثابت کر دے کلیر آ کے اچھا پاکستانی قوم ایسی ہے کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ ہاں ہمارے پاس کرپشن کا پیسہ ہے ہم نے سارا غلطی کی معافی مانگتے ہیں یہ واپس وطن کو لوٹا رہے ہیں پھر بھی قوم ان پر اعتماد کرے گی لیکن یہ اگر اسی طرح ڈٹے رہے جیسے سپریم کورٹ میں ڈٹے رہے ہیں تو پھر میں بار بار کہہ رہا ہوں انجام وہی ہوگا جو سپریم کورٹ میں ہوگا ہے اور زیادہ رسوائی کا باعث ہوگا اور قوم نے پہلے بھی اعتماد کیا جب یہ معاہدے کے بعد جدہ روانہ ہوئے وہاں پہ انہوں نے سالوں تک قیام کیا واپس آئے اور قوم نے پھر انہیں سر آنکھوں پہ بٹھایا لیکن اب کی بار اگر یہ پیش نہیں ہوتے تو یقینی طور پہ مسلمی قنون کے لیے سیاسی نقصان بہت زیادہ ہوگا اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں ایک بہت بڑا سکینڈل ملتان میٹرو بس کو لے کر اور یہاں سے کچھ پیسے جو ہیں وہ چائنہ بھیجے گئے مختلف ممالک کے ذریعے یہ خبر جب سامنے آئی نائنٹی ٹو نیوز نے اس خبر کو سب سے پہلے اپنے ناظرین تک پہنچایا تھا تو اس کے بعد سے لے کر بہت سے صحافتی حلقوں میں یہ بھی تجزی اور تفسریں پیش کیے گئے کہ یہ خبر غلط ہے یا پھر من گھڑت ہے اور اس خبر کے ماں سونے کی بھی بات کی گئی لیکن اب اسی خبر سے متعلق اہم پیش رفت ہوئی ہے اور وہ یہ ثابت کرتی ہے کہ نائنٹی ٹو نیوز کی جانب سے جو اس خبر کو پیش کیا گیا تھا اپنے ناظرین کے سامنے وہ بات صحیح تھی بٹی صاحب اب اس سکینڈل کو لے کر کیا پیش رفت ہے فیصل دیکھئے ملتان میٹرو بس سکینڈل کو بڑا گرڈ مرڈ کر دے گیا ہے اس کو ڈیفرنشیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس کا ایک پارٹ یہ ہے کہ شباز شیف صاحب کے لیٹر جاری ہوئے یہ ان کے اوپر کیک بیک لینے کا الزام ہے وہ ایک اور معاملہ ہے دوسری طرف یہ معاملہ ہے کیا یبید جو چائنیز کمپنی تھی کیا وہ پاکستان میں اگزسٹ کرتی تھی کیا وہ اس منصوبے میں تھی اور جو کیپٹل انجیننگ کمپنی کا نام آتا ہے جنہوں نے رکم ٹرانسفر کی کیا وہ معاملہ درست ہے کہ نہیں اگر ہم ان کو دو حصوں میں تقسیم کریں ایک معاملہ جو شباز شیف صاحب یا کسی پولیٹیشن کا کیک بیک لینے کا مسئلہ ہے اس کو اسٹیبلیش ہونا تحقیقات ہونا باقی ہیں اس کو آپ سائٹوے کر دیں اب دوسرے اصل جو معاملہ ہے جس کو چین کی چین چائنیز کی حکومت نے سیکورٹی ایک چین کمیشن پاکستان کے ساتھ اٹھایا اور ایسی سی پی نے بالکل اسی طرح سے جس طرح چودری شگر میلز کی جو تحقیقات کا معاملہ تھا خموشی سے ان کو نمٹانے کی کوشش کی معاملہ دبائے رکھا اس کے اندر بھی افسران کے بینات کے تضاد تھے اسی طریقے سے انہوں نے اس معاملے کو بھی نمٹانے کی کوشش کی ہے لیکن اب وہ بھانڈا سارا پھوٹ گیا ہے شباز شیف صاحب کا ہم نے معاملہ الگ کر دیا اب معاملہ یہ ہے کہ جو یعبید کمپنی ہی چینہ کی وہ چینہ میں ریجسٹرڈ ہے اور اسی کمپنی کی 70% شیئرز ہیں یعبید پاکستان کے اندر جو پاکستان کے اندر ملتان میٹرو بس منصوبے کا کام کر رہی تھی اس کمپنی کو کیپیٹل انجننگ کے ذریعے کانٹریکٹ ملاوا تھا کام ملاوا تھا انہوں نے کام کیا اور اس کے بعد جو کیپیٹل انجننگ کمپنی تھی اس نے اس کو انیس اشاریہ پانچ ملین ڈالر ٹرانسفر کیے سولہ تھرڈ پارٹی کمپنیوں کے ذریعے اور یہ رکوم کہاں سے منصوبہ ملتان کے اندر ہے پاکستان کے اندر میٹرو بس منصوبہ بن رہا ہے رکوم جو کیپیٹل انجننگ کمپنی تھی جس نے وہاں پر ایکسچینج کمیشن ہے انہوں نے ہمارے اسی سی پی کو بتایا امریکہ سے رکوم ٹرانسفر کی گئی ملیشیا سے دبائی سے اور ہانگ کانگ سے سولہ مختلف کمپنیوں کے ذریعے سے رکوم ٹرانسفر کی گئی جس کی وجہ سے وہاں پر چینیز گورنمنٹ نے انکوائری کی اور وہ یہاں تک پہنچے اب اسی سی پی نے اب تک جو قوم کے سامنے یا میڈیا کے سامنے موقف رکھا ہے انہوں نے پہلے دن کہہ دے جی ہاں پہ ایسے کوئی کمپنی نہیں ہے اور خطوط بھی درست نہیں ہے معاملہ نمٹا دیں لیکن بعد میں مجبورن معاملہ ایف اے کو بھجوانا پڑا اس کے بعد سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ جس کو چیئر کرتے ہیں سلیم مانڈیویلا سینٹ اسلیم مانڈیویلا وہ چیزوں کی بہت تحت تک جاتے ہیں انہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا وہاں پر آکر یہ بھانڈا پھوٹا ہے کہ جو مجودہ قائم مقام چیئر میں نے زفر عبداللہ صاحب اور جو سیکیورٹی ڈیویزن کے جو کمیشنر ہیں ان دونوں کے بیانات میں تضاد نہیں ہے زفر عبداللہ صاحب کہتے ہیں کہ جو اب تک اس مسارے معاملے کی پکچر سامنے آئی ہے ہمیں جو کمیشن کے سامنے چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے فراہم کیے جانے والے ڈاکومنٹس کمیشن کے سامنے جو سیکیورٹی ڈیویزن کے کمیشنر ہیں بٹی صاحب یہاں در ایک کنفیون ہے چائنہ کی جانب سے جو خط لکھا گیا تھا اس خط کا جواب کیا دے دیا گیا اور اگر دے دیا گیا ہے تو اس میں کیا موقف اپنایا آئی سی سی پی نے فیصل ایک خط ہے اس کے ساتھ کچھ دستاویزات بھی ہیں خط کے جواب میں سیکیورٹی کمیشنر پاکستان نے چائنہ سے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی فائنل جوپ کی انکواری کی فائننگز ہیں وہ آپ ہمارے حوالے کی رئیے پھر پاکستان کے اندر اگر کسی کمپنی کے پارٹ کے اوپر رانگ ڈوئنگ ہے تو ہم کاروائی کریں گے یہ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں چائنیز گورنمنٹ کے خط کے علاوہ انہوں نے کوئی دستاویزات بھی ان کی حوالے کی تھی جو ان کی ابتدائی انکواری تھی ابتدائی انکواری کے اندر سارا کام اسٹیبلیش ہو رہا تھا جس کو ایسی سی پی کے کچھ افسران نہیں جس میں کمیشنر سکیورٹی ڈیویزن بھی آکیف سعید بھی شامل ہیں انہوں نے وہ سارا معاملہ کمیشن کے سامنے ہی نہیں رکھا اور اس کے بعد اب جب معاملہ افعی کی طرف جا رہا ہے اور کمیٹی نے معاملہ ٹیک اپ کی ہے تو وہاں پر قائم اکام چیئرمین کا الگ بیان ہے اور کمیشنر کا الگ بیان ہے چینیز گورنمنٹ بہت سی چیزیں اسٹیبلیش کر چکی ہے کیپیٹل انجیننگ نے یعبید جو پاکستان کے اندر کام کرتی تھی وہ یعبید چینہ کے ساتھ اس کی لنک کی اسٹیبلیش ہو گئی ہے ستر پرسنٹ شیئر چینہ یعبید کمپنی کی ہیں سونہ تھرڈ پارٹینز کے ذریعے انیس سی شریعہ پانچ ملن ڈالر کی رقم ٹرانسفار ہوئی ہے یہاں پر گڑ بڑ کی گئی ہے اور جو کیپیٹل انجیننگ کے جو صاحب ہیں جو اس کو رنگ کر رہے ہیں سارا نظام وہ ایک بینکر ہیں اور اس کے اوپر جو لوگ انہیں جانتے ہیں وہ ان کی شورت اس حوالے سے ہے کہ مختلی ممالک سے پیسے کو مینج کرنے میں اور ٹرانسفر کرانے کے اندر ایکسپرٹیز رکھتے ہیں جس کی وجہ سے یہ اس معاملے نے اب دوبنیا رخ اختیار کر لی ہے اور اب ایف آئی اے اس کو جس طرح سے بھی ٹیک اپ کرے گی دبانے کوشش کرے گی یا نہیں سینڈ کی قیمہ کمیٹی برائے خزانہ کے پارٹ کے اوپر موجود ہے انہوں نے بہت ٹیکنیکل ایشیوز کو بہت ڈیفٹ میں جا کے اس کی انکواری کی ہے اور اس لیے مانڈوی صاحب والے نے اب اس کو اس کا آپریشن سٹارٹ کر دی اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر مزید کیا حقائق سامنے آتے ہیں راؤ سب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک تو کیپیٹل انجینئرنگ ایس سی سی پی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہی نہیں آپ یہ لے کے آئیں آپ وہ لے کے آئیں پہلے سترہ اشاریہ پانچ ارب ڈالر تھے اب انیس اشاریہ پانچ ارب ڈالر بتایا جا رہے ہیں پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کمیشن کی صورت میں یہ پیسے واپس آئے ہیں اور کیک بیک کا الزام شہباز شریف صاحب پہ لگتا ہے اس کیس کی فائنڈنگز میں مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے اور کون اس کا کلپرٹ ہو سکتا ہے دیکھیں یہ بہت سنجیدہ ایشو ہے چوری شگر میلز کا جیسے ہے اسی طرح سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے صرف فرق اتنا ہے کہ چوری شگر میلز کا ایسی سی پی نے ان کو خط لکھا تھا لنڈن کے جی یہ ٹرانزیکشن جو ہے یہ ہمارے پاس ڈاؤٹ فل آئی ہے تو آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں اس میں چائنہ نے ایسی سی پی کو خط لکھا ہے لیکن انجام دونوں کا ایک ہی کردے کی کوشش کی گئی ہے چوری شگر میلز کا بھی اور اس کا بھی بچا وہ بھی نہیں چوری شگر میلز والا کیس اور یہ بھی نہیں بچے گا چوری شگر میلز میں بھی چالان وغیرہ سبمٹ ہو گیا زفر اجازی صاحب کے خلاف ساری ڈیٹیلز کے ساتھ انہوں نے کر دیا کوئی بیس گواہ اس میں پیش ہو رہے ہیں سولہ ایسی سی پی کے جنہوں نے بیان دیا مختلف کمیشنرز ہیں ان کے اور باقی سٹاف ہیں ایک مجسٹیٹ صاحب ہے تین ایف آئیے کے لوگ ہیں جنہوں نے فورنزک آرڈٹ وغیرہ سارا سرور کا کیا اس کا پورا ٹوٹر تو وہ وہ کیس ہوا اس میں بھی جو اب تک حقائق صاحب نے ہے بھٹی صاحب نے بالکل درست کہا وہ جو انہوں نے شیرنگ کی ہے جو ڈاکومنٹس انہوں نے شیرنگ کی ہے اس کو چھپانے کی وجہ کیا ہے کیوں نہیں وہ بتایا جارے رہے سینٹ کی کمیٹی نے بھی کل یہی شور مجھایا کہ بھائی دکھاؤ تو صحیح کیا ہے آپ کے پاس وہ کیوں نہیں لے کے آتے کہ ہم سارے کمیشنرز کو بلائیں یہاں پہ اور جس طرح سے سینٹ کی کمیٹی پروسیڈ کر رہی ہے بہت اپریشیب اس کے قابل تحسین ہے وہ ان کا سارا ورک جس طرح سے انہوں نے کیا ہے مختلف چوری شگر ملز پہ بھی انہوں نے بڑا پریشر ڈالے رکھا ان پہ یہ لیدا بات ہے کہ گورنمنٹ کا پریشر زیادہ تھا زفر اجازی صاحب جو ہے وہ حساق دار صاحب کے آگے کسک نہیں سکتے تھے تو وہ لگے رہے اس طرح سے اس میں مجھے سب سے انٹرسٹنگ اس میں جو چیز لگی وہ ایک ملک محمد احمد خان صاحب ہے جو ترجمان ہے پنجاب حکومت کے ٹھیک ہے وہ محمد علی دورانی صاحب جب وزیر ہوتے تھے تو ایک صاحب جو ان کے بڑے موطقت تھے خوش آمد میں انہوں نے ان کو شہد کی دلدل کہا تھا تو یہ مولک محمد احمد خان صاحب بھی اسی قسم کی چیز ہے بڑا پولا سا مو کر کے بڑے طریقے سے بات کرتے ہیں بڑے مستند علی دورانی خوش آمد کرنے ہیں پہلے وہ بڑا اطراف کریں گے پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اپنا وہ پائنٹ ایویر اس کو پھر کر دیں گے اس میں انہوں نے جو دور کی کوڑی وہ لائے وہ یہ لائے کہ یہ تو دوہزار پندرہ کی ٹرانزیکشن ہے جس کی بات ہو رہی ہے تو ٹھیک کا تو بعد میں ہوا ہے اس کے اچھا اس محصوم آدمی کو یہ نہیں پتا یہی تو الزام ہے ان پہ کہ یہ پہلے وصولی کرتے ہیں باہر حکمران جو ہمارے موجودہ ہیں وصولی کرنے کے بعد جب میک شور ہو جاتا ہے کہ ہماری حصہ سکیور ہو گیا اس کے بعد تھکا ایوارڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد تھکا جب ایوارڈ ہوتا ہے تو اس میں پھر کوئی پروسیجر فاللو نہیں ہے نہ پیپرا رولز فاللو ہوتے ہیں نہ کاسٹ ایویویشن پروپر ہوتی ہے پانچ روپے کی چیز پچاس روپے میں بن رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اپنے معاملات ان کے تیہ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ برائی طور پر اس میں بہت سیریس چیزیں ہیں کوئی شک نہیں اس میں بہت سیریس چیزیں ہیں اس وقت بھی شور اٹھا تھا اس کا دیکھر یہ چائنہ کی طرف سے آیا ہے براخرہ چائنہ والے بھی آرام سے نہیں بیٹھیں گے یہ اور ایک اور اس میں جو پہلو جو نظر آ رہا ہے جو ڈسکس بھی ہو رہا ہے یہ سی پیک کی دیکھ کا ایک چاول ہے اگر اسی قسم کے چاول پانیدہ سا اور نکل آئے تو سی پیک آپ کا کہاں پہ کھڑا ہوگا یہ سی پیک کی دیکھ پکنے نہیں لگی پھر اگر اس قسم کی چیزیں اس میں سے نکل آتی ہیں اور ریکارڈ پہلے ہی جل گیا تھا لیکن وہ تو خیر اس کا ایک آلٹرنٹ موجود تھا یہ سلسلہ بڑا گمبیر ہوگا ویسے ابھی تک جو پیشرفت ہوئی ہے اور جس طرح کے معاملات نکلے ہیں لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ حکومت کے لیے اور حکمرہ جماعت کے لیے مزید پیچیدہ ہوتا جائے گا اگلی خبر کی جانی باتیں وفاقی حکومت نے گردشی قرضے ختم کرنے کے لیے ایک نیا انیشیویٹیو لینے کا فیصلہ کیا ہے اور ڈیریکٹلی اس کا بوجھ عوام پر ہی پڑے گا بٹی صاحب اب کیا ٹیکٹکس ہیں کس طرح گردشی قرضے کم کیے جائیں فیصل گدشتہ دو ہفتوں کے دران پرائیمسٹر نے پاور سیکٹر کے سٹویشن کے اوپر کچھ اوفیشلی اور کچھ انہوں نے ایسے جلاس بھی کی ہیں جن کا میڈیا کو اگاہ نہیں کیا گیا کوئی پریس لیز اس کی جاری نہیں کی گئی تین وہ اس کے مقاسی تھے بتایا جائے کہ اس وقت پاور جنیشن کی پوزیشن کیا ہے جو پاور پلانٹس لگ گئے ہیں ان کی کتنی صلاحیت ہے اور ہم کتنی میگا وارڈ بجلی ہم افورڈیبل کر سکتے ہیں جنریٹ کرنے کے حوالے سے تو پاور ڈیویزن کے منسٹی آف تبانائی کے منسٹی آف انرجی کے جو پاور ڈیویزن کے سیکٹی ہیں یوسف نیم کھوکر صاحب انہوں نے دو ٹوک انداز میں پرائم نسٹر کو اگاہ کیا ہے کہ پاور پلانٹ اور بجلی کی جنریشن کوئی مسئلہ نہیں رہا مسئلہ اس وقت سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم نے ان پاور پلانٹس کو چلانا ہے ان کو ادائییں کرنی ہیں اور انہوں نے فیول خریدنے ہیں سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے اور یہی تلوار ہمارے سر کے اوپر لٹک رہی ہے اگر اس کو محل نہیں کر سکتے تو سردیوں کے اندر بھی بہت مشکل کا سامنا ہوگا اور آئندہ سال اگر مقرر وقت پر الیکشن ہوئے تو بہترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا بتایا گیا کہ سلوشن کیا ہے انہوں نے کہا جیے کہ ایک ہی طریقے کار ہے کہ نیپرا سے جو بجلی کا ٹیریف مقرر کرنے کا اختیار ہے وہ واپس لیا جائے وہ واپس ہمیں ٹیریف بڑھانا ہوگا پاور ٹیریف ریشنالیزیشن کے نام کے اوپر چار سو عرب روپے ہم جمع کر سکتے ہیں اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر آپ ہمیں الزام نہ دیجئے گا کچھ صورتحال بہتر نہیں ہو سکتی پرائم منسٹر نے گو ہیڈ دیا ہے بزابطہ طور کے اوپر منسٹر آف انرجی کو نیپرا کو کہا گیا کہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ پیش کر رہے تھے ایک سیاسی شخصیت کی خدمات حاصل کی گئیں چیرمن نیپرا کو پیغام بھیجوایا گیا کہ قومی مسئلہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر آکے کوپریٹ کیجئے سارفین کا حقوق کا محافظ نیپرا جس کی ذمہ داری ہے کہ بجلی سارفین کے اوپر وہ سارفین جو وقت پر اپنا بل ادا کرتے ہیں ان کے اوپر اضافی بوجھ نہ ڈالا جائے انہوں نے گورنمنٹ کے آگے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں انہوں نے سپورٹ کیے گورنمنٹ کی کہ ہم اپنا یہ کرنے کا اختیار واپس لے کر بجلی ٹیک ٹیریف میں اضافہ کرنا ہے اس کے جو ٹیریف عوام کو ریلیف ملنا ہے پیداواری لاغت کم ہونے کی وجہ سے وہ ریلیف نہیں ملے گا چار سو روپے کولیکٹ کرنے ہے کیوں کرنے ہیں اس لیے کہ وزارت پانی و وزارت طوانائی نے تحریری طور کے اوپر اطراف کر لیا ہے کہ جو گردشی کرزہ ہے وہ چار سو نہیں پانچ سو نہیں بلکہ سات سو انتیس ارب روپے ہو چکا ہے اس کی ادائیگی کے لیے کوئی ان کے پاس آپشن موجود نہیں ہے یہ مسئلہ ہے جس کو پرامیسٹر نے حل کرنے کی اپروول دی ہے ڈریکشن دی ہے کہ آپ اس کو ٹیریف بڑھائیں اور اس کے ذریعے سے ہی ٹیریف ریشنلیزیشن کر کے اس مسئلے کو حل کریں گے اور پھر پاور پلانٹ دن راج سلائیں گے اس کے بعد آج ایک بہت اہم اگلاس ہونے جا رہا ہے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا جس کے اندر پانچ اہم فیصلے ہونے ہیں پہلا ایک اہم فیصلہ ہونے کے امید ہے ہم نے مسئلہ اٹھائے رکھا کہ پاکستان کے اندر گزشتہ مالی سال کے اندر جو سر پلس بارہ لاکھ ٹن سے زائد چینی موجود ہے اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی بہت مسائل پیدا ہوں گے شگر انڈسٹری کے لیے بھی اور کسانوں کے لیے بھی آج اقتصادی رابطہ کمیٹی کے ایجنڈے میں ٹاپ کے اوپر یہ ایجنڈے میں شامل ہے سمری موجود ہے ٹیکسٹائل پیکج کو ریویو کیا جائے گا اور ایک بڑا معاملہ بڑا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان سٹیل ملک نے آئیرن اور خام لوہا امپورٹ کیا تھا ساؤتھ فریقہ سے لیکن ساؤتھ فریقہ کمپنی کو جو پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن کا جہاز جب مال لے کیا تھا تو جس کمپنی سے مال امپورٹ کیا گیا تھا اس سے فریڈ چارجز ادا نہیں کیا گیا تھے گزشتہ ساتھ پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن کا ایک جہاز ساؤتھ فریقہ کی پورٹ کی اوپر انہوں نے اپنی تحویل میں لے لیا تھا مطلقہ کمپنی نے گورنمنٹ آف پاکستان کی گرنٹی کی اوپر اس جہاز کو پاکستان نیشنل شپنگ کارپریشن کے بحری جہاز کو چھوڑا گیا تھا آج سمری کے اندر یہ اپروول حاصل کی جائے گی کہ ساؤتھ فریقہ کو فریڈ چارجز کی مد میں اور پینلٹی کی مد میں پندرہ ملین ڈالر ادا کرنے ہیں پاکستان سٹیل میلز کی بحاف کے اوپر اقتصادی رابطہ کمیٹی سے پندرہ ملین ڈالر کی اجرا کی منظوری طلب کی گئی ہے راؤ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا چار سو ارب روپے کے گردشی کرزے کم کرنے ہیں لیکن اس سے پہلے عساق دار صاحب بارہ کہتے رہے ہم نے سرگول اڈریٹس کم کر دیئے ہیں خیر حقیقت تو اب کھل گئی ہے بیچارے عوام پر بوجھ عوام کو ووٹ دیتے ہیں اس کے بعد ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا ہے جب تک بھیڑ بکریوں کی طرح رہیں گے یہی کچھ ہوتا رہے گا کوئی ایک بندہ تو ان سے پوچھے اٹھ کے کوئی تگڑا آدمی ہم عام لوگ تو نہیں پوچھ سکتے ہیں ہم یہاں شور ڈال سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں تگڑا آدمی جس کی آواز سنی بھی جائے جس کی آواز پہ یہ کان بھی دھرے اور جس پہ عمل بھی کرے کوئی بندہ ان سے پوچھے کہ کتنی بجلی جنریٹ ہو رہی ہے یہ ہمارے ہاں نہیں راو ساتھ یہ تگڑا آدمی کون ہوگا کیا گاما پہلوان کو لیا جائے نہیں کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی چیر میں اچھا لگا دے اس کا وابڈا کا نیپرا کا اچھا چیر میں لگا دے وہ پوچھ سکتا ہے سسٹم میں بجلی کتنی آ رہی ہے بلنگ کتنی ہو رہی ہے ریکاوری کتنی ہو رہی ہے اس کیلکولیشن سے آپ کو پتا چل جائے گا جو فورنزک آرڈٹ کی میں اکثر بات کرتا رہتا ہوں جینکوز کا فورنزک آرڈٹ ہونا چاہیے انہوں نے ہمیں بھیکاری بنا دیا بقاعدہ دردر پہ ہم بھیک مانگتے پھرتے ہیں سنگوز ڈیٹ ات اتارنے کے لیے کبھی اس کی منت کرتے ہیں کبھی اس کی منت کرتے ہیں کبھی ادھر سے کٹ کے ان کو پیسے دیتے ہیں ان کی فورنزک آرڈٹ جب تک نہیں ہوگا صرف آصر زرداری نے یہ تھوڑی ہمت کی تھی لیکن اس میں انٹرنیشنل کمپنیز ہیں اس میں بہت ساری وہ پریشر ایسا آتا ہے پھر وہ ان کو اپنی پڑھ جاتی ہے انہوں نے کہا تھا کہ جو سرکولر ڈیٹ ہے ہم پے کریں گے لمسم میں کر دیں گے لیکن اس کا فورنزک آرڈٹ ہم کریں گے جو بھی یہ ڈیٹا دے رہے ہیں دوسری چیز یہ ہے جو فیول کی یہ شوڑ ڈالتے ہیں فیول کے پیسے نہیں پی ایسا کے یہ سارے انہوں نے پیسے دینے ہیں جنکوز نے بے شمار پیسے دینے ہیں پہلا آپ کام تو یہ کریں گووریٹ کے پی ایسا کی پیمنٹ کر دیں اور اس کو کہیں کہ اگلا ادھار آپ شروع کر دو پی ایسا کی تو پیمنٹ آئے پی ایسا کی پرفارمنس جو ہے اس کی وجہ بہت ہمپر ہوتی ہے ان کی وجہ سے ٹھیک ہے ان کو بھی بہانہ مل جاتا ہے اپنے گاٹے روٹے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے کسی ایک ادھارے کو تو کلیر کیا جائے تاکہ ایک معاملہ کسی ایک ڈگر بھی تو آئے بریک کے بعد کچھ دیگر معاملات پر بات کریں گے ہمارے ساتھ کھیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدد کہیں گے راؤ ساتھ بریک سے پہلے ہم تذکرہ کر رہے تھے آپ نے کہا کہ پی ایسا کو تو ادائیگی کر دی جائے لیکن آپ سمجھتے کیا ہیں کہ کیا مسئلہت ہے کہ یہ ادھارے پیسے مانگتے رہتے ہیں اور ان کو ادا نہیں کیے جاتے اصل میں حکومت ایسا کرتی کیوں ہے دیکھیں یہ سب ملی بگت سے ہو رہا ہے یہ بہت بڑا نیکسز ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی جنریٹ ہونے سے لے کے اس کو بیچے جانے تک اس کی چوری تک یہ عربوں خربوں روپے کی گیم ہے ایک ایک مہینے میں عربوں پانچ ستر اسی نوے عرب روپے کی گیم ہوتی ہے جو نکلتا ہے پیسہ بیچ میں سے جو یہ گھتشی کردے آپ کے بڑھتے ہیں دوسری چیز تیر ریشنیزیشن بھٹی صاحب کہتے ہیں تین روپے کی پروپوزل دی ہے آلریڈی نپرا نے پروف کیا ہوا تین روپے ہے اسلامباد کے لیے تو مجھے کنفرم ہے آئے اس کو کے لیے نو روپے کا یونٹ ہے لیکن وہ تیر ریشنیزیشن کے تین روپے ڈال دیتے ہیں تیر ریشنیزیشن کیا ہے آپ کو بجلی ملی ہے سو میگا وارٹ اس ہیریہ کے لیے ٹھیک ہے بلنگ ہوئی ہے اسی میگا وارٹ بیس میگا وارٹ وہ کہیں ایڈجیس نہیں ہو رہا وہ تیر ریشنیزیشن کے نام پہ اس بیس میگا وارٹ کو ایڈجیس کیا جاتا ہے اس لیے جو چوری والا مسئلہ ہے نا کہتے ہیں چوری میں پیسے چلے جاتے ہیں چوری ہوئی کوئی نہیں جاتے پیسے وہ سارے ریکور کر لیتے ہیں تین روپے سے میں بھٹی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا ان ایڈیشن تو دیٹ ہوگا یہ پر شیئر پیس سیدھا سیدھا تیر روپے کر دے نا ایک تو یہ مجود ہے ایک یہ مجود ہے اس کے باوجود بجلی کا جو ٹیریف ہے مزید کم ہو چکے جب وہ کم ہو چکے وہ ریلیف ایک سٹک ہوا ہو ہے پاس آنی ہو پا رہا تو اس کو ریشنیزیشن کے نام کے اوپر گورنمنٹ اس پیسے کو جو کم ہو کے عوام کو ریلیف ملنا ہے یہ تین روپے بھی برقرار رہے گا اور جو ریلیف ملنا ہے اس کو یہ اپنے ہیڈ میں لے جائیں گے جسی چار سو روپے ادائیگی کا پلین بنائے بیٹھیں بٹی سب سو باتوں کی ایک بات یہ ہے کہ یہ بوجھ عوام پر ہی پڑھنے والا ہے اور عوام ہی کو برداشت کرنا پڑے گا سرکولر ڈیٹ سات سو انتیس عرب روپے کا ہے اور ابھی چار سو عرب کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں جی شعبہ سہت سندھ کراچی سے یہ خبر ہے انسٹیٹیوٹ آف آر ڈیزیز کے اندر مشینوں کو زنگ لگ چکا ہے اور بارہ کروڑ کی انجیو گرافی کی مشین وہاں موجود ہے آپریٹر موجود نہیں ہے سینئر ڈاکٹرز کی بائیس آسامیاں خالی ہیں لیکن وہاں پہ مریض جو آتے ہیں جو ہارٹ پیشنٹ ہیں علاج معالجے کے لیے آتے ہیں ان کی سننے والا کوئی نہیں ہے اور امرجنسی میں استعمال ہونے والی بیشتر بائیو میڈیکل آلات ناکارہ ہیں اس کے ساتھ ساتھ گریڈ انیس کا ڈاکٹر خلاف قانون سربراہ انتظامی امور تائنات ہے دجیاں اڑا دی گئی ہیں ذابطوں کی قوانین کی اور اس کے ساتھ ساتھ غریب عوام کی راؤ صاحب پھر وہی محکمہ صحت سندھ ہے میری التجاہ ہے اور آپ کا تفسرہ ہے دیکھیں ہر روز کوئی ایک سے ایک عجیب بات سننے کو آتی ہے اب جہاں غریبوں کی صحت تعلیم وغیرہ کا کوئی سلسلہ ہوتا ہے وہاں پہ پتا چلتا ہے کہ اگر اول تو نظام ہی نہیں ہے سکول نہیں ہے ہاسپیٹل نہیں ہے فسیلیٹیز نہیں ہے جہاں کہ یہ پتا چلتا ہے کہ سکول کالج کی بلڈنگ بھی بنی ہوئی ہے ہاسپیٹل بھی موجود ہے اس کے اندر مشینیں بھی موجود ہیں پتا چلتا ہے وہ بیکار ہو رہی ہیں تو وہ اس کا کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے فون کے لئے فنڈز نہیں ہے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ جانبوجھ کے کیا جاتا ہے کہ اگر فنڈز لگا بھی دیتے ہیں اس میں کمیشن ویشن کھا لیتے ہوں گے اس کے بعد کہتے ہوں گے کہ یہ اگر چل گئی تو غریبوں کا بھلا ہی نہ ہو جائے کسی کا دل پراپر دھڑکنا شروع کر دے کسی کو سستہ علاج مل جائے وہ کل کو کھڑا ہو کے کہیں ہمارے خلاف نرہ نہ لگا دے شاید ووٹ نہ دے تو وہ میرا خیال ہے یہ بھلا کرنے کے حق میں ہی نہیں ہے جس طرح پڑھا ہے اس کو پڑھا رہے اب یہ مشینیں پڑھی ہیں اتنے پیسے اس کے اوپر لگے ہیں آپ کے اور بڑے اچھی سویسٹیکیڈر مشینیں ہیں انسیوٹ آف ہارڈ ڈیزیزز ہے خدا نہ خواستہ کوئی یہ حکمران ہے جنہوں نے سارا اس کا انتظام و انسلام کے لیے پیسے دینے ہیں ان کو بھی مسئلہ ہو سکتا ہے اس انسیوٹ کی ضرورت پڑھ سکتی ہے ان کو خود اپنے لیے یہ ان کے کسی عزیز کیلئے ضرورت پڑھ سکتی ہے تو کمان کا کچھ تو خدا کا خوف کھائے اگر لوگوں کے لیے اگر انہوں نے مشینیں دل کڑا کر کے لگائی دی ہیں تو ان کو ٹھیک تو کرنے کی کوشش کریں اور یہ بن جائیں گے آخر پہ اس کے بدلے میں وہ کدھر نمک ملے گا پھر یہ لوہا رہ جائے گا کیا آپ کو اس کے بعد چیز ملے گی اس کے بعد پھر اچھا مشینیں اویلیبل ہیں چل رہی ہیں پرفارم کر رہی ہیں اس کے جو ریڈیالوجسٹ نہیں ہے ایکسے مشین لگی ہوئی ہے اس کو اپریٹ کرنے والے لوگ نہیں ہیں پراپر ٹرین وہ نہیں ہے پھر ڈاکٹرز نہیں ہیں اسامیہ خالی پڑی ہیں پھر کس لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے اسامیہ خالی ڈاکٹرز ماشاءاللہ سے بڑے پروڈیوز ہو رہے ہیں اب تو کمی نہیں ہے ڈاکٹروں کی پاکستان میں دھڑا دھڑا ڈاکٹر بن رہے ہیں تو بات یہ بریانی طور پہ بریانیوں سے مرتے رہے ان کے کان پہ جونی رینگتی اتنے زیادہ سیریس واقعات سامنے آ چکے ہیں اور اتنی مس منیجمنٹ مس گورننس ہر شعبے میں نظر آ رہی ہے لیکن مجال ہے کم از کم ہم مسلسل میں پرسلی کہہ سکتا ہوں کہ چھے آٹھ مہینے سے اس پروگرام میں ہم ہر روز یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں سندھ کے حوالے سے کراچی کے حوالے سے وہاں کے تعلیم اور صحت اور باقی جو وہاں پہ پانی ہے پانی کے نقاس کے معاملات ہیں کراچی کی اوورال بینیجمنٹ کے معاملات ہیں لیکن ایک بھی کوئی اچھی خیر کی خبر سننے کو بھی تک نہیں ملی بٹی صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا یہ مسائل ہیں لوگ مرتے رہے ہیں اور مر بھی رہے ہیں علاج کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے لیکن یہاں تو یہ علمیہ نظر آتا ہے کہ مشینری بھی ہے اسپتال بھی ہے آپریٹر نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے اب عوام کو کیا کرنا چاہیے فیصل عوام کو اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنا حق مانگنا چاہیے جب ان کے پاس ٹائم آتا ہے جب یہ وارڈ کے لیے عوام کے پاس پہنچتے ہیں جہاں پر مشین موجود ہے مشین کوپریٹر موجود نہیں ہے جہاں مشین خراب ہے اس کو کوئی ٹھیک کرنے والا نہیں ہے جہاں پر ڈاکٹر کی ضرورت ہے وہاں پر جونئر موجود ہے سینئر کے سامیہ خالیوں کو فل کرنے کا تیار نہیں ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے سندھ گورنمنٹ نے عوام کے ساتھ ایک انہوں نے ایک کمپیٹیشن شروع کیا ہوا ہے کہ آپ کو ہم نے آئین کے مطابق آپ کو آپ کے حقوق کی ادائیگی کرنی ہے لیکن ہم نے نہیں کرنا دیکھتے ہیں آپ کیا ریکٹ کرتے ہیں یہ تو بالکل ایسی بات ہوئی ہے جب آپ کے پاس جو چیزیں موجود ہیں اب ہم بات کرتے ہیں فارگزمپل کے بارہ کروڑ پر کی انجیو گرافی مشین موجود ہے اس کو آپریٹر نہیں ہے آپریٹر کیوں نہیں ہے اس کا مطلب ہے جب اس کے آپ اس آپریٹر کے پوائنٹمنٹ ہوئی ہوگی آپ نے سفارش کی بنیاد کے پر کسی بندے کو کیا اب وہ آپ ٹائم کے پر آکے ڈیوٹی کرنے کو تیار نہیں ہے اور علمیہ یہ ہے کہ امرجنسی کے اندر استعمال ہونے والے بائیو میڈیکل جو علاق تھے وہ نکارہ ہو چکے ہیں وہ کوئی دینے کو تیار نہیں ہے کچھ عرصہ قبل پاکستان میڈیکل اسوسیشن کی جانب سے جب کلسوم نواز صاحبہ لنڈن کے لئے علاج کے لئے روانہ ہوئی تھی انہوں نے ایک بہت اچھی تجویز دی تھی یہ جتنے مسائل ہیں یہ مسائل اس تجویز پر عمل کی ہونے تک یہ حل ہو ہی نہیں سکتے یہ آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں دیگر صبحوں کے اندر بھی جو سرکاری ہسپیٹلز ہیں عالموس اسی سے ملتی جلتی صورتحال ہے جب کہیں شورچ راپ زیادہ ہوتا ہے کچھ عرصے کے لئے کچھ معاملات بہتر ہوتے ہیں پھر وہ اخراب ہو جاتے ہیں پاکستان میڈیکل اسوسیشن نے یہ تجویز دی تھی کہ سپریم کورٹ پاکستان کو بلکہ ختم لکھا گیا تھا سو موٹر نوٹس کا مطالبہ کیا گیا تھا کہ جتنے ہمارے حکمران ہیں ہمارے ٹاپ الیٹ پولٹیکل الیٹ ہے اور جو بیروکریٹ ہیں تو وہ ان سرکاری ہسپیٹلز میں جا کے علاج کروائیں یا کوئی قانون سازی ہونی چاہیے جب سندھ کے حکمران خود ان ہسپیٹلز میں جائیں گے پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ امرجنسی کے اندر بائیو میڈیکل اعلات نکارہ ہو موجود نہ ہو وہاں پر جو آپریٹر ہے انجیو گرافیک آپریٹ کرنے والا وہ موجود نہ ہو وہاں مشینیں نکارہ ہو رہی ہوں پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہاں پر عدویات موجود نہ ہو جب خود انہیں وہاں پہ جانا نہیں ہے اپنے بچوں کے لیے وہاں سے ٹریٹمنٹ نہیں کروانی عوام کی پھر فکر کوئی نہیں کرے گا ایک سب سے اہم فیکٹر فیصل جو سب سے امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس میں وہ یہ جو پرائیویٹ لیبارٹریز ہیں وہ انہوں نے بڑا رول پلے کیا ان کا بیڑا غرق کرنے میں یہ ڈاکٹرز بہت سے سیری ڈاکٹرز کے اپنی لیبارٹریز ہیں وہ ان کو اپریٹ کرتے ہیں تو وہ وہاں بزنس کے لیے وہاں لوگوں کو بھیج دیتے ہیں یہ بہانہ کر دیتے ہیں سمڈ ڈائم چل بھی نہیں ہوتی پھر بھی کہتے ہیں نہیں جی بہاں سے کروا گیا اور فلان سے کروا گیا ہے اس کا ریزلٹ ہم مانے گا بڑے ٹیکٹک سے راؤ سب یا پھر آپ کو ڈیٹ اتنی لمبی دے دیں گے آپ کو مجبوراں باہر جانا پڑے گا اور یہ اکثریت ان ڈاکٹرز کی جن کی لیبز ہیں اس وقت پاکستان میں جن کی لیبز کے بڑے نام ہیں بعد میں وہ دانشور بنے پھرتے ہیں کتاب میں لکھتے ہیں تصوف کی باتیں کرتے ہیں روحانیت کی باتیں کرتے ہیں لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے اس کو بھی واش کرنا یہ جو زیادتی ہو رہی ہے اس کو واش کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے ایک ریگولیٹری ہونی چاہیے اور اس سے پہلے کہ وہاں خود ریگولیشن کریں حکومت کو خوش کے ناخن لینے بڑھیں گے اگلی خبر وزارت مذہبی امور کی جانب سے جو گلے شکوے کیے گئے ہیں سعودی حکومت سے سعودی انتظامیہ سے جس طرح حاجیوں کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا ہے وزارت مذہبی امور نے بہت سے شکوے اور شکایات کی ہیں سعودی حکومت سے بٹی صاحب شکوے ہو گئے شکایتیں ہو گئیں سعودی حکومت نے کیا رسپانڈ کیا فیصل چند روز قبل وفاقی وزیر مذہبی امور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کیا اور انہوں نے کہا جی کہ بہت اچھے انتظامات کیے گئے تھے اور دیگر وفاقی وزارہ نے بھی بہت چند روز قبل بہت بڑے بلندوں بانک دعوے کیے کہ ہم نے اس مرتبہ حجاج کرام کے لیے عالی قسم کے انتظامات تھے کوئی شکایت نہیں ہوئی ماضی کے اندر بہت کرپشن کے سکینڈل بنتے رہے ہیں لیکن ہم نے ان کو تمام مسائل کو حل کر دیے اور آئندہ سال صورتحال اس سے بھی بہتر ہو گئی لیکن جو ڈی جی حج کی جانب سے سعودی عرب کو جو خط لکھا گیا ہے اس خط کے اندر جو انکشافات کیے گئے ہیں وہ انتہائی حیران کنے ان خط کے اندر بتایا گیا ہے جو کہ بنیادی طور پر فوڈ سے متعلق تھا جو کہ ٹینٹ سے متعلق تھا جو کہ مقاتب سے متعلق تھا اتنی بوری صورتحال تھی وہاں پہ جس کے اندر انہوں نے بتایا گیا کہ جو خوراک جس قسم کا کھانا پروائیڈ کیا گیا ایک تو مقرر وقت پر کھانا فراہم نہیں کیا جاتا بے شمار ہزاروں حاجی بھوکے رہے اور جو نے کھانا فراہم کیا جاتا تو جو حاجیوں سے مشکایت مصول ہوئی ان کا یہ کہنا کہنا تھا کہ ایسا کھانا تھا کہ جانوروں کو بھی کوئی اگر پیش کرے تو جانور بھی اس کو کھانے کو تیار نہیں ہوں گے یہ اس خط کے اندر لکھا گیا ہے اس کے بعد متعدد جو خیموں کا انتظام تھا بے شمار ایسے خیمے تھے جہاں کے اندر لوگوں کو جن کے گنجائے سے زیادہ رکھا گیا بے شمار لوگ کھلے آسمان تلے بیٹنے پر مجبور ہوئے گرمی تھی پینے کا پانی تک ساف پانی نہیں تھا اور کچھ جگہوں کے اوپر جو پانی فراہم کیا جا رہا تھا لوگوں کے سامنے واشرو میں جاتے تھے پانی بھر کر ان لوگوں کو حاج حجاج کرام کو پلایا جاتا تھا تو بناسکی حج کے ادران پاکستانی حاجیوں کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کے ساتھ ستاوان ہزار حاجی ایسے تھے جن کو ٹرین کا ذریعہ انہوں نے ایک دوسری جگہ مقامات پر منتقل کرنا تھا ان کو ٹکٹ فراہم نہ کیا گیا اس کے بعد بہت تضلیل امیز تھا پاکستانیوں کے ساتھ وہ بہت ہی تضلیل سے پیش آتے تھے انہیں کو صحیح گائیڈ کرنے والا نہیں تھا اور اس کے ساتھ جو بعض ٹرانسپورٹرز تھے جو بسوں کے اوپر لوگ موف کر رہے تھے چار بسیں تھیں اور دو دو ہزار لوگوں کو آگے کہ آپ نے ان کے ذریعہ موف کرنے ہیں اور بعض جو ڈرائیور تھے ان کو متلکہ روڈ کا پتہ تک نہیں تھا بے شمار لوگ منہ تک نہ پہنچ پائے بلکہ وہ کافی عصے تک بس میں ٹریول کرنے کے بعد واپس پہنچ گئے اور جب وہ واپس پہنچے تو بس کے ڈرائیوروں نے ان سے رشوت تک لیا ہے اس حج کی موقع کے اوپر کہ ہم واپس آپ کو اپنے خیمے تک لارے ہیں آپ ہمیں اتنے پیسے ادا کیجئے یہ تمام طرح اعتراضات اٹھائے ہیں وزارت حج کے ڈی جی حج وزارت مذہبی امور کے ڈی جی حج نے سعودی حکومت سے اور ان سے یہ درخواست کی گئی پانس ستمبر کوئی خط لکھا گیا کہ جن کمپنیوں کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس سے ان کے خلاف آپ کوئی کاروائی کیجئے سعودی عرب نے تو وزارتے میں مذہبی امور کی جو درخواست تھی متعلقہ کمپنیوں کے ساتھ جن کے ساتھ معاہدے تھے کاروائی کرنے سے انکار کر دی انہوں نے درخواست مسترد کر دی ہے انہوں نے کہا جے کہ آپ کا معاملہ تھا ان کے ساتھ ہمارے انتظامات ٹھیک تھے آپ جانے یہ کمپنیاں جانے گورنمنٹ یہاں پر یہ کلیم کرتا رہے کہ حاجیوں کو ہم نے بہت آؤٹ کلاس طریقے سے اس وقت پر فسیلیٹیٹ کیے لیکن ہزاروں حاجیوں کو جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے وہ اس میں ختمیں اگر پڑھا جائے تو رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں راو صاحب پاکستانی حج کرنے جائیں تو وہاں بھی انہیں رشوت دینا پڑ جاتی ہے اس مقدس فریضے کے لیے بھی آزمین کے ساتھ یہ رویہ سمجھ سے باہر ہے کیونکہ اس سے پہلے جب پاکستانی آزمینیں حج تھے انہیں سر آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا کیا یہ وہی سلسلہ وہی پالیسی جو حکومتوں کے درمیان تعلق پھر خاندانوں کے درمیان تعلق بگڑتے ہیں تو اس کا اثر خجاج پر پڑا ہے میرا نہیں خیال اس قسم کی صورتحال ہے یہ ایکچولی اگر اوورال ہم دیکھیں یا تو تمام ملکوں نے یہی اتراز کیا ہو کیونکہ انہوں نے تو اوورال ارنجمنٹ کرنا تھا پاکستانی کے لیے سپیشل ارنجمنٹ تو نہیں کریں گے وہ اوورال اگر باقی ملکوں سے بھی اس قسم کے اترازات آ رہے ہیں جو پروائیڈ کرنا تھا سعودی گورنمنٹ نے جو ارنجمنٹ کرنے تھے ان کے حصے کے جو ارنجمنٹ تھے پھر تو یہ بات سمجھ آتی ہے کہ وہاں سے کوئی سعودی امبیسی نے وضاحت کیا بڑی تگڑے طریقے سے اس کی انہوں نے کہا جو بھٹیز آپ کہہ رہے ہیں یہاں سے بھی وضاحت آئی ہے انہوں نے کہا ہمارا کوئی تعلق نہیں اس سے آپ نے ڈائریکٹ کمپنیوں سے کرنا ہوتا ہے بلڈنگ کا کرنا ہوتا ہے ارنجمنٹ کا کرنا ہوتا ہے ٹریولنگ کا کرنا ہوتا ہے خیموں کا کرنا ہوتا ہے وہ جو وہاں لوکل کمپنیز ہیں وہ ان کو ساری سرورس پروائیڈ کرتے ہیں اور وہ ہی لیڈ کرتے ہیں سارے مناسق کے معاملے میں ان کے گائیڈ بھی وہی پروائیڈ کرتے ہیں جو وہاں پہ ان کو لے کے جاتے ہیں حجاج اکرام کو مختلف جگہوں پر یہ حج سیکینڈل جو تھا بنائی طور پر وہ یہی تھا کہ ارنجمنٹ اگر اس قسم کی چیزیں وہاں ان کی گورنمنٹ کی ہوتی تو یہ حامد سعید کازمی صاحب اور روشکیل والا جو کیس تھا وہ بڑی اچھی پلی تھی وہ کہتا ہے انہوں نے ارنجمنٹ ہی ٹھیک ہی ہم کیا کر سکتے تھے یہی بریالی طور پر اس میں مسئلہ تھا لیکن پھر بیانت مذہبی امور نے سعودی گورنمنٹ کو خط کیوں لکھا یہ اپنی جان چھوڑانے کے لیے ان کو پتا ہوگا کہ کل کو ہمارے گلے یہ پڑھنے والی ہے تو انہوں نے ادھر خط لکھ کے ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کیا جی ادھر اسے کچھ ہو رہا ہے شاید کر پڑے میں مجھے اس دفعہ پہلی دفعہ زندگی میں واسطہ پڑھا حج منسٹری سے کچھ کام کے سلسلے میں نا انہی دنوں میں یہ حج کے سلسلے میں میں دو تین دفعہ بھٹی صاحب وہاں پہ گیا ہوں یقین کریں وہاں حالت دیکھ کے بندے کو رونا آتا تکہ خدا کے مہمانوں کے ساتھ کس طرح سے کیا جا رہا ہے وہاں دکانے لگی ہوئی تھی بقاعدہ منسٹر کے بندے سیکٹری کے بندے ایک تو ان کے پی آر ہیں ڈیکٹر وہ پی ٹی وی سے پتہ نہیں کیسے ادھر آگے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پورے پورے جناب مافیا جو لوگوں کو کہہ رہے ہیں جی اس کوٹے میں دلوا دیتے ہیں اس کوٹے میں دلوا دیتے ہیں اس طرح کر لیں گے اس طرح کر لیں گے ایک لاکھ سے لے کے ڈیڑھ لاکھ تک ویزوں کے پیسے لیے گئے ہیں منسٹر صاحب آخری دن حج پہ جانا تھا آخری دن تک بیٹھے رہے ہیں کیونکہ ویزے اضافی مل گئے تھے سعودی گورنمنٹ سے آخری دن تک بیٹھے رہے ہیں آخری ویزا بیچ کے گئے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ یہاں پہ کیسے یہ سارا سسٹم یہ چلتا ہے ان کا خود اگر ان کی توجہ ہوتی وہاں پہ یہ چیزیں یہ ارنجمنٹ اگر ٹائم لی جا کے سارے دیکھتے ہیں بلڈنگز کونسی ہیں کتنی دور ہیں ارنجمنٹس کیسے ہیں ٹرانسپورٹ کونسی لی گئی ہے کس طرح سے ٹیول کریں گے ٹکٹیں لی گئی ہیں نہیں لی گئے فون بھی دیتے ہیں شاید میرا حال ہے کوئی ساتھ آپ کو فوراں مل جاتا ہے ایک فون بھی تو اگر یہ دیکھتے اس پہ ادھر توجہ رکھتے ادھر ویزا بیچنے کی بجائے ادھر توجہ رکھتے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جاتے اس کی پوری تحقیقات ہونے چاہیے میرا خیالہ یہاں پہ اعتجاج بھی ہوا تھا اسی دوران جو لوگ بچارے پیسے نہیں دے سکتے تھے ظاہر ہے وہ کیا کرتے انہوں نے اعتجاج شروع کر دیا انہوں نے کہا ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے ہمارے ساتھ یہ بنتا ہے ہمارا رائٹ تو ہمیں دیا جائے تو یہ بریادی طور پر خرابی گھنے اور ایک اس کا حل یہ ہے خط لکھنے سے جا نہیں چھوڑ سکتی جن کمپنیوں ساتھ آپ نے ایگریمنٹ کیے تھے وہاں پر ایگریمنٹ کی وائلیشن کے نتیجے میں وہاں پر کاروائی کی شک موجود ہوتا ہے آپ دریکٹ ان سے پوچھے کاروائی کریں اگر آپ ستی ہیں اور سب سے بڑا عالمیہ یہ ہے راو صاحب بٹی صاحب کہ یہ دین اسلام کا رکن ہے پانچ فار رکن ہے مذہبی فریضہ ہے اور اگر پاکستانی یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے بھی باہر جا کر رشوت دیں یا یہاں پیسے دے کر ویزا لگائیں تو پھر بہت بڑا سوال ہے اس قوم پر بھی قوم کی نفسیات پر بھی اور ہمارے حکمرانوں سے بھی کہ ہم کہاں کھڑے ہیں خیر اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں پاکستان چیالی کمیونکیشن اتھارچی نے بلاخر جالی آئی ایمی آئی والے موبائل فون موبائل ڈیوائسز کو غیر فعل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور ان کی اب ریگولیشن بھی نافذ کر دی گئی ہے اسی پروگرام میں ہم نے پہلے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا تھا اس کے بعد اس پر نوٹس بھی لیا گیا بٹی صاحب اب کی پیشرفت کیا ہے اور کیا یہ نافذ العمل ہو گیا ہے کہ اگر آپ کا آئی ایمی آئی نمبر ویریفائیڈ نہیں ہے تو آپ موبائل فون استعمال نہیں کر سکیں گے فیصل پی ٹی اے نے پاکستان کے اندر جو کزیسہ کئی سالوں سے سمگلنگ کے ذریعے موبائل فون لائے جاتے تھے ایک دو کمپنیاں سے تھیں جنہوں نے اربوں روپے طریقے سے بنائے لیکن ایسے موبائل فون پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سخت خطرات کا باعث بن چکے تھے اور اس کے ساتھ جات ٹیکس کی مد میں قومی خزانے کے اوپر سلانہ اربوں روپے کا نقصان پہنچ رہا تھا بھاری نقصان ہو رہا تھا اس سے ان دونوں سیکیورٹی اور قومی خزانے کو پہنچنے والے نقصان مٹنے کے لیے ایف بی آر کی جانے سے بھی تجاویز دی گئی تھی پی ٹی اے کو اور اس کے بعد انٹیلیجنس کی جانے سے بھی رپورٹ پی ٹی اے کو ملی تھی کہ آپ اس کا مستقل تداروں کیجئے جس کے بعد ریگولیشن ڈرافٹ کی گئی جو کہ ہم نے اپنے پروگرام میں ڈسکس کی گئی تھی اب ان ریگولیشن کا بزابطہ نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا ہے یعنی کہ وہ ایک موبائل سیکٹر کے اندر قانون بن چکا ہے جس کے مطابق آج کے بعد کوئی بھی کمپنی موبائل فون ایمپورٹ کر رہی ہے اگر اس کا وہ فیک اس کا آئی ایم ای نمبر ہے یہ ایک سے زائد موبائل نمبر کے اوپر اس کو ڈپلیکیٹ کیا گیا ہے یہ سمگلن کے ذریعے موبائل فون پاکستان مارکٹ میں وہ لے آتے ہیں لیکن وہ موبائل فون ناظرین کو بھی اب ذہن میں رکھنا چاہیے وہ موبائل فون پاکستان کی کسی بھی موبائل فون سرویس فراہم کرنے والی کمپنی کے سسٹم کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہو سکے گا یعنی کہ اس ہینڈ سیٹ سے اس موبائل فون سے نہ تو آپ کال کر سکیں گے نہ کار رسیب کر سکیں گے نہ میسیج کر سکیں گے نہ ہی انٹرنیٹ استعمال کر سکیں گے اس کے لیے پروپر ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے ریگولیشن آگی تمام موبائل فون کمپنیوں کو اس بات کا پابند کر دیا گیا ہے کہ جو اس وقت بھی جالی آئی ایم ای والے نمبر والے موبائل فون چل رہے ہیں اور ایک کمپنی جو اپنے ہم کوئی پاکستان کی ساتھ لیڈن کمپنی تصور کرتی ہے اس نے گزہ چند سالوں کے دران بڑے پیمانے کیوں پر موبائل فون سمگلنگ کے ذریعے امپورٹ کیے ہیں جالی آئی ایم ای والے نمبر والے موبائل فون یہاں پر لے کیا ہے خود دونوں نے عربوں پر منافع کمایا اور پڑوسی ممالک کی ایکٹریسز اور ایکٹریس کو ان سے ایڈیوٹیزمنٹ کروا کروا کے ان کو پیسے دیا وہاں پر لیکن پاکستان کا بہت نقصان ہوا مختلف جرائم پیشہ ناصر نے وہ موبائل فون استعمال کی لیکن اب یہ سسٹم اسٹیبلش کر دیا گیا ہے جن کے پاس اس وقت کوئی چوری کا موبائل فون مجود ہے اس کی رپورٹ اگر ہو جاتی ہے وہ موبائل فون سسٹم کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوگا جو موبائل فون جالی آئی ایم ای نمبر والے ہیں اور وہ آر ایڈی لوگ خرید چکے ہیں ان کے لیے سارفین کو ایک موقع دیا جائے گا کہ اپنے اس نمبر کو پی ٹی ای سے درخواست کر کے ریجسٹر کروائیں اور اس موبائل فون کے اوپر صرف ایک سم لائف ٹائم کے لیے چل سکے گی جب تک اس موبائل کی ایکسپائری ڈیٹ ہوگی اس کے علاوہ سمگلنگ کے ذریعے اور فیک آئی ایم ای کے ذریعے یا پاکستان کے اندر موبائل فون کا استعمال نہیں ہو سکے گا تمام کمپنیوں کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس کو بلوگ کریں گی اور ایسے اناصر کے خلاف جو ایسے موبائل فون فروخت کر رہے ہوں گے استعمال کر رہوں گے ان کے خلاف قانونی کاروائی بھی ہوگی ٹھیک راؤ سب اس مگل شدہ موبائل فون ہم نے دیکھا کہ جگہ جگہ یہ بیٹھے ہیں لوگ جو انلاک کر دیتے ہیں اس سلسلے کو کیسے روکا جائے گیا کیونکہ ہمارے ہاں کوئی بھی ٹیکنالوجی آتی ہے اس کے قانونی طریقے کے ساتھ ساتھ ایک آلٹرنیٹ بھی ہوتا ہے غیر قانونی طریقہ اس کو روکنے کے لیے کیا ہوگا ریگولیشن تو ہو جائیں گی دیکھیں اس کے بڑا طریقہ یہ تو وہ کمپنیز ہیں جو باقاعدہ IMEI نمبر ان کے ٹھیک ہوتے ہیں اور بہت بڑی کمپنیز ہیں جن میں بڑے 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 برینڈ سارے آپ کے آتے ہیں اور ان کو انلاک کرنا یہ ایک بلکو ڈیفرنٹ قسم کا ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے بیکنڈ پر وہ کوشش تو پوری کرتے ہیں ہر قسم کی سیکورٹی دیتے ہیں کہ وہ انلاک نہ ہو لیکن ظاہر ہے جیسے وہ ہیکرز جو ہوتے ہیں بڑے طور پر ان کا کام ہوتا ہے وہ اس کو ہیک کر لیتے ہیں ان کے سسٹم کو ہیک کر لیتے ہیں یا اس موبائل کے سافٹوئر کو ہیک کر کے اس کو وہ اوور رائیڈ کر جاتے ہیں تو وہ اس قسم کا یہ اور سسٹم ہے یہ جو بڑے طور پر ہم یہاں جو اسے بات کرنے ہیں IMEI نمبر والی جو جالی یعنی IMEI نمبر ہوتا ہی نہیں بیسیکلی ان کا ایسے ہی لگا کہ اس کو چلانے کی کوشش کی جاتی ہے جس کمپنی کے بھٹی صاحب نے بات کی بڑے انٹرسٹنگ سٹوری ہے بھٹی صاحب دو تین ایشیوز پہ ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے ہم نے تین چار چیزیں اس کی کی ہم آگے ڈسکس کریں گے آگے مختلف پروگرام میں اس کو لے کے آئیں گے ان کا آر این ڈی سیکشن کوئی نہیں ہے جس کے بغیر یہ کر نہیں سکتے کام ہر تیسرے میں نے نیا موبائل انٹروڈیوز کرا دیتے ہیں ریسرچ انڈویلمنٹ ہے کوئی نہیں کون اس کو چلاتا ہے کون اس کو انویسٹیگیٹ کرتا ہے ازمائشی اس کا یوز کیسے ہوتا ہے جیسے ہی ابھی فون آئی فون لانچ ہوا ہے وہ پتہ نہیں کتنے سالوں سے وہ لگے ہوتے ہیں اس پہ ایکس کے اوپر اور انہوں نے ہر چیز اس کی چیک کی ہے وہاں پہ بھی فالٹ آگیا ہے موقع کے اوپر اس کے پہلے فون نے فیس رکنائز نہیں کیا اس کو پھر دوسرا فون اٹھانا پڑا اس کے اوپر یعنی اتنے ہی ریسرچ کے بعد بھی یہ پرابلمز آ جاتی ہے تو یہ تیسرے چوتھے مہینے کرتے ہیں پی ٹی اے سویا ہوا ہے کہ ان کو نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے اس کے بعد یہ سمگل کر کے لاتے ہیں ابھی ان کے بیس زار فون پکڑے پڑے ہیں پشاور میں مان نہیں رہے کیونکہ اس کے اوپر کچھ مارکہ نہیں لگا اور چھے لاکھ کسٹم والوں کے پاس انہوں نے پکڑے رکھے ابھی ریسرٹلی جو پکڑی ہے کھیپ وہ پشاور سے کابل سے سمگل کر کے لا رہے تھے تو وہ پکڑی گئی ہے اسے لا تعلقی اختیار کر لی کسٹم والوں کو پتا ہے کس کے ہیں وہ نہیں پوچھ رہے ہیں ان کے پی ٹی اے بھی ملا ہوا ہے کسٹم بھی ملا ہوا ہے یہ خاموشی سے بیٹھ جاتے ہیں سائیڈ پہ ہو کے پھر پی ٹی اے کے سٹکر لگایا جاتے ہیں اس کے اوپر جالی سٹکر لگایا جاتے ہیں وہ کوئی نہیں پوچھتا کہ کسٹا سے لگے آئی اے میں یہ نمبر تو جالی آئی ہے اس کے بعد ہے کہ انہوں نے فون کوئی بہت سستا سا بارہ سو یا تیرہ سو روپے کا مارکیٹ میں بڑے عرصے سے چل رہا ہے ساڑھے سات سو روپے پی ٹی اے کی فی ہے اس کے اوپر وہ جو کہہ لے ایک ٹیکس ہے تو یہ چار سو روپے میں کون سا فون ملتا دنیا میں جو آپ بناتے ہیں اور پھر کو لاتے ہیں چلاتے ہیں اور بیچتے بھی ہیں اور ہزار پیسے زائد جو آئی اے میں نمبر کی نیسٹریشن کروانی ہوتی ہے انٹرنیشنل یونین کے پاس ہزار پیسے کم وہاں زیادہ فیس وہاں جمع کروانے پڑتی ہے چک یقینی طور پر بڑا آلامنگ ہے لیکن اب یہ نوٹیفیکیشن کے بعد ریگولیشن کو لے کر بھی امید ہے کہ پی ٹی اب کارروائی کرے گے لاسٹ سٹوڑی ہے جی ایمینیسٹری انٹرنیشنل نے ایک مرتبہ پھر سے بھارت کو آئینہ دکھایا ہے اور کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی پاہمالی پہ آواز اٹھائی اور پیلٹ گنز کے استعمال کو لے کر خاصی تشمیش پائی گئی ہے راؤ سب ونس اگین سب سے بڑا جمہوریہ اور ایمینیسٹری انٹرنیشنل کی ایک اور ریپورٹ بھارت کے موہ پہ تھپڑ لیکن کیا تحریکی آزادی کشمیر میں یہ ریپورٹس جلا بخشتی ہیں دیکھیں شکر ہے ان کو خیال آگیا ایمینیسٹری انٹرنیشنل کو اتنے عصر سے یہ شور مچا ہوا تھا اور سب کو پتا تھا کہ کیا کیا وہاں پہ ہو رہے ہیں لیکن یہ جو اکل کے اندھے لوگ ہیں یہ سمجھیں لوگوں کی بنائی ہم ضائع کر کے تو شاید یہ تحریک ہی ختم کر دیں گے ستر سال میں تو نہیں ہوئی اب یہ اگلے ستر سال بھی لگ رہے ہیں سات سو سال بھی لگ رہے ہیں تو یہ کم ختم نہیں ہوگی جب تک ان کو اگر ظلم کے ذریعے وہ سمجھتے ہیں جبر کے ذریعے چیزوں کو ختم کیا جا سکتا ہے اس طریقے سے تو یہ کبھی نہیں ہوگی یہ ان کی خام خیال دی ہے اور یہ تحریک اپنے منطقی انجام کو پہنچے گی بٹی صاحب یہ بھی کہا گیا ہے ریپورٹ میں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یہ زخمی ہوئے ہیں حکومت ان کی امداد بھی کرے یہ سفارش بھی کی گئی ہے لیکن ایک جانب خودی گولیاں برسا کے اس کے بعد امداد کیسے ممکن ہے فیصل امداد کا تو آپ سوچ یہ بھی بند کوئی چانس نہیں لیکن یہ ضرور ہے کہ عالمی برادری کی آنکھیں کھلنا ضرور ہوئی ہیں اقوام مطیدہ کے جو ہیمن رائٹس ان کے جو ان کا سیکشن تھا انہوں نے بھی اس کی مضمت کی بھارت کے اوپر انہوں نے بھی زور بڑھایا اب امینسٹر انٹرنیشنل بھی مطالبہ کی ہے تو میرے خیال میں اقوام مطیدہ کے متعلقہ ونگ کو بھارت کے اوپر یون کنونشن کے تحت انہیں یا تو سخت وارننگ دینی چاہیے یا وہاں پر امن فورس بھیجیں یا بھارت کے اوپر کوئی نیشنل سیکیورٹی کانسل کے ذریعے کوئی بندیاں لگائیں تاکہ ان کی جو ظلم کرنے والے ہاتھ ہیں ان کا راستہ روکا جا سکے بہت شکریہ سویل اقبال بٹی صاحب آپ کا رہو خالد صاحب آپ کا اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے